فینس کی بھی بڑھ چڑھ کر شرکت شریف خاندان کی عدالتی محاس پر ایک اور ہار نواز شریف کی نا اہلی برقرار سپریم کورٹ نے حسن حسین مریم نواز کیپٹن سفدر اور اسادگرار کی تمام اپیلیں مسترد کر دیں نیپ کی عدالت کو ہدیبیا پیپر میلز کیس کے فیصلے کے خلاف ایک ہفتے میں اپیل دائر کرنے کی یقین دہانی ٹائل کورٹ پر کوئی اوبزرویشن اثر انداز نہیں ہونے دیں گے شفافیت اور بنیادی حقوق پر کوئی سمجھاتا نہیں کریں گے آپ عدالت پر اعتبار کیوں نہیں کرتے کیا بیان حلفی دیں تو یقین کریں گے جسٹس عظمت سعید کا سلمان اکرم راجہ انیس ستمبر کو احتساب عدالت میں موکل کی پیشی سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا سلمان اکرم راجہ کی گفتگو وزیر ریلوے کہتے ہیں ہم سے نفرت کرنے والے بتائیں وہ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں کرپسن ختم کرنے کے نام پہ جو ایک یک طرفہ روڈ رولر چلایا گیا ہے یہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا ترسل زفر اللہ نے کہا عدالت کی فیصلہ مانتے ہیں لیکن صحیح نہیں سمجھتے پینامہ پہ چلنے والے مقدمے کا انجام ایک مزاق پہ ہوا گزشتہ چار برس نواز شریف کو سازشوں کا سامنا رہا کبھی دھڑنا کبھی دھاندلی اور کبھی پینامہ کا شور ہوا پینامہ کے ہمگامے کا انجام مزاق پہ ہوا مریم نواز کی لاہور میں گھن گرج کہا کہ عوام نے نواز شریف کی ناہلی کا فیصلہ مسترد کر دیا نواز شریف نیپ کیسس پر سے نگرا جج حریف تاکہ ادارے ان کے اشاروں پر چلیں نواز شریف اب اڈیالا جیل جائیں گے عمران خان کی پھر گولہ باری جنہوں نے آپس میں مل کے مکمکہ کر کے اپنے لوگ بٹھا دی ہیں وہاں یہ ان کے امپائر ہیں ان امپائر وہ ہوتا ہے جس کو پر سب کپتان بولے اتوار کو عوام سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہو کر مافیا کو شکست دیں گے کپتان کا ہوگا بول بالا شیر کی گونجے گی دھاڑ یا جیالے کریں گے تیر سے شکار نون لیگ کی ہوم نشست پر اتوار کو پڑے گا گھمسان کر تین گھنٹے باقی گہما گہمی انتہا کو پہنچ گئی پاک فوج کی بھی ہلکے میں انٹری پولنگ اسٹیشنز پہنچنا شروع ہلکے میں کس کا پلڑا ہے بھاری اب آم کس سے خوش کس امیدوار سے ووٹرز ہیں ناراض این اے ایک سو بیس کے بڑے مقابلے سے پہلے آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن ہلکہ تہلکہ جاری ماہرین کی تفسروں اور تجزیوں کی ناظرین میں پذیرائی ارکان کو کیسے بلائیں ایوان میں کیسے بٹھائیں دل کیسے منظور کرائیں قومی ارسم کے لیے ہزاروں پاپڑ بلنے والے عراقین کی اجلاسوں میں آدم دلچسپی حکومت کے لیے کورم پورا کرنا گردے سر بن گیا تین سو بیالیس کے ایوان میں پچاس ارکان پہنچے کورم ایجنسی میں امریکی رون حملہ تین افراد جانبہ حق دو زخمی حملے کا حدف ملہ عبدالسلام ضعیف کے داماد اور بھتیجے تھے ذرائع کا دعویٰ خیبر ایجنسی میں پاک افغان گیٹ پر دو بم دھما کے آٹھ سیکیروٹی اہلکار اور بارڈر سیل کر دیا گیا بھارتی فوج کی ایل او سی پونچ بٹل سیکٹر میں سیویلین آبادی پر فائرنگ نماز جمعہ کے دوران مسجد کو نشانہ بنایا آٹھ سالہ شہری زفنی ہو گیا بھارتی جاسوس قلبوشن جاویب کی سزا کا معاملہ عالوے عدالت میں جمع کرائے گیا بھارتی جواب پاکستان کو موصول ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بھارتی میموریل کا جائزہ لیا جا رہا ہے امران خان زمانتی مچلکیں جمع نہ کرائیں تو پچیس ستمبر کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے ایس ایس پی آپریشن کو تمام آئینی ادارے اپنی حدود کا لحاظ رکھیں نظام کو جھٹکے لگ رہے ہوں تو پارلیمان کو کردار کرتے رہنا چاہیے یہ حدود سے تجاوز کرنے والا ادارہ جمہوریت کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوگا عالمی یوم جمہوریت پر چیئرمنٹ سینٹ کا ایوان میں اظہار خیال وزیرعالہ پنجاب کی استمبول میں ترک صدر رجب طیب سے ملاقات تبانائی کی فراہمی اور دہشتگردی کے صدباغ کے لیے حکومت پاکستان کی کابشیں قابل قدر ہیں ترک صدر رجب طیب کراچی میں چگنگونیا نے پھر سر اٹھا لیا ملیر میں چند روز کے دوران پانچ مرد اور ایک بچہ جاں بہت چگنگونیا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی علاقہ مقیدی کے حد کے منتظر گورنمنٹ کا کوئی بندہ ادھر نہیں آ رہا سارا گندگی ادھر ادھر سارا پیل چکے بکاہ سے چل رہا ہے اچھے کو بکا رہا ہے ملٹی کر رہا ہے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں خاتون کا موبائل شننے والا لٹیرہ عوام کے حد سے چڑ گیا لوگوں نے مہر پیچھ کر پولیس کے حوالے کیا ساکھی فرائر لندن میں دہشت گردی زیر زمین ریلوے اسٹیشن میں دھماکے سے بائیس افتاد زخمی وزیراعظم نے کوبرا ایمرزنسی کمیٹی کا ہنگال اپ کر لیا نہیں کریں گے لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بیس پر بڑا مارکہ ہونے والا ہے وہیں اس حلقے میں انتخاب کی وجہ بننے والا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی برقرار رکھنے کا بڑا فیصلہ سنا دیا گیا سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے پاناما کیس میں نظر سانی کرد کر دی اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے نواز شریف اور ان کے بچوں مریم حسن اور حسین کی جانب سے نظر سانی دائر کی گئی تھی جسٹس آسیف سعید خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنایا تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا اس سے پہلے اس کیس کی سماعت کے دوران نواز شریف کے بچوں کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کیپٹن سفدر کے خلاف ریفرنس پر دلائل دیئے تو جسٹس آسیف سعید خوصہ نے کہا کہ کیپٹن سفدر اور ان کی اہلیہ نے پہلے جائے داد سے انکار کیا تھا پھر ٹرس ڈیٹ تسلیم کر لی جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق کیپٹن سفدر کا کھوٹ بنتا ہے سلمان اکرم راجہ نے خواجہ حریس کے دلائل کو اختیار کرنے کا کہا تو جسٹس عزمت سعید بولے آپ عدالت پر اعتبار کیوں نہیں کرتے کیا بیان حلفی دیں تو یقین کریں گے اور آج سپریم کورٹ میں پینامہ کیس پر سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد شیخ رشید نے نیپ کے جانب سے خدربیا پیپر ملس پر اپیل دائر نہ کرنے پر دلائل دیئے تو پروسیکیوٹر نیپ نے عدالت کو یہ بتایا درخواست نمٹا دی ادار عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف کی کوشش تھی کہ نیپ ریفرنس کیسز میں نگرہ جج ہٹ جائے ادارے ان کے اشاروں پر چلیں اور کیس دس سال کے لیے لٹن جائیں ان کا جو یہ میفیر کے محلات ہیں یہ بیس سال سے زیادہ یہ کیسز پڑے ہوئے تھے کوئی کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا نیپ میں پتہ نہیں کتنے پندرہ یا بیس کیسز پڑے ہوئے نیپ نے کبھی کچھ نہیں کیا تو ان کی کوشش یہ تھی کہ اگر مانٹرنگ جا جا ہٹ جائے تو ادارے تو اپنے کنٹرول میں مگلے دس سال اور چلتا رہے گا کیس یہ ساری کوشش تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس ملک میں قانون کے اوپر بیٹھے رہے ہیں قانون ان کے لیے نہیں تھا قانون اور لوگوں کے لیے تھا بلکہ اداروں کو استعمال کیا لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے عمران خان کیا کہتے ہیں یہ تو آپ نے جان لیا مزیدہ ہم کب نے جانیے گا اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ لیں نیوزیوں میں ابھی ہم بات کریں گے ہلکہ تہلکہ کی یعنی ہلکہ ون ٹوینٹی کی آپ کو بتائیں کہ مسلم لگنون کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ ساڑھے چار سال تک کہ خلاف سازشیں ہوئی پینامہ کے اس کا فیصلہ ایک مزاق پر ختم ہوا انہوں نے کہا کہ سبترہ ستمبر کو صرف شیر بولے گا شیر 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 مریم نواز اپنی والدہ کلسوم نواز کے انتخابی مہم میں مصروف ہیں قواتین کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سازشیں مسلسل جاری ہیں کبھی دھرنے ہوئے کبھی دھاندری کے سازش ہوئے کبھی دھرنا تو ہوا پھر پینامہ ہوا اور پینامہ کا انجام کس پہ ہوا پینامہ پہ چلنے والے مقدمے کا انجام ایک مزاق پہ ہوا انہوں نے خواتین کارکنان کا جوش بھی بڑھایا اتوار کا دن ہے چھتی کا دن ہے ناشتوں میں نہیں لگ جانا نہ صرف خود بھی گھر سے نکلنا ہے اپنی فیملی کو بھی نکالنا ہے بلکہ اپنی دوستوں کو محلے داروں کو رشتے داروں کو سب کو ساتھ لے کے اپنے اپنے پولیس سیشن پہ جانا ہے اور شیر پہ مہر لگانی ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام نے نواز شیر کے خلاف انتقامی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے لاہور کے حلقہ اینے ایک سو بیس کی انتخابی مہم اختتامی مراحل میں داخل ہو گئی ہے امید باروں کی طرف سے گلی محلوں میں ریلیوں اور ووٹر سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے مریم نواز بھی مختلف علاقوں کے دورے پر ہیں اسی بارے میں دیکھتے ہیں کمر جببار کی ریپورٹ نواز شریف کی نا اہلی سے خانی ہونے والی نشست پر مسلم لیگ نواز تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتیں بیس روز تک پوری شدومت سے انتخابی مہم میں مصروف ہیں مریم نواز بھیدہ کلسوم نواز کی انتخابی مہم کے سلسلے میں ہلکے کے مختلف وارڈز کا دورہ کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد بھی کارکنوں کے جمع گفیر میں مختلف علاقوں کے وارڈز سے سترہ ستمبر کو بلے کے نشان پر مہر لگانے کا وعدہ لے رہی ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر بھی جیالوں کے جھرمت میں متحرک ہیں مختلف ٹولیوں میں جیالے اپنے ووٹ بینک کو متحرک کرنے کے لیے ہر ووٹر تک پارٹی منشور پہنچانے کی بھرپور کوشش میں ہیں جماعت اسلامی کے زیاؤدین انصاری ملی مسلم لیگ کے یاکوب شیخ اور دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بھی کسی کوشش میں ہیں کہ سترہ ستمبر کو اینے ستمبر میں جیت کا سہرہ ان کے سر سجے ہلکے میں ایک کامیاب انتخابی مہم کے بعد اب فیصلے کا اختیار ووٹرز کے پاس ہے کہ وہ کس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کمر جببار آج نیوز لاہور لاہور کے ہلکہ 120 میں کتنا تہلکہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے یہ تو آپ میں اس رپورٹ میں جان لیا ابھی ہم رکھ کریں گے کراچی کا جہاں انتہائی تشویش نا خبر یہ سامنے آئی ہے کہ چکنگونیا نے پھر سر اٹھا لیا ہے زلہ ملیر کے ایک علاقے میں چند روز کے دوران چھے ہلاکتیں ہو گئیں اور دو روز میں چکنگونیا سے متاثر افراد کی تعداد ایک ہزار کر چکی ہے روشنیوں کے شہر میں چکنگونیا کی بیماری زندگی کے چراغ گل کرنے لگی مقامی افراد نے دعویٰ کیا ہے کہ ملیر کو ہی گوٹ میں وائرس نے چند روز میں پانچ ایک بچہ جہاں باک ہو گیا علاقے میں بچوں اور خواتین سمیت ہزار سے زیادہ افراد چکنگونیا سے متاثر ہو کر ہسپتال کا رکھ کر چکے ہیں ملک کے افسر تو نہ آئے گوٹ کے نوجوانوں نے مریضوں کا علاج کرانا شروع کر دیا دوسری جانب حکومت سن نے چکنگونیا کے باعث کسی بھی ہلاکت کی تردید کی ہے وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف نے استمبول میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی ہے ترک صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سیاسی اقتصادی اور دفاعی طور پر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ غیر مشروط تعاون جاری رکھے گا انہوں نے بیگم کلسم نواز کی جلد سے ہتیابی کی دعا بھی کی وزیرالہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام کو ترکی کے ساتھ دوستی پر فخر ہے پنجاب میں ترکی کے تعاون سے بننے والے منصوبوں نے عام زندگی بہتر بنانے میں مدد دی ہے اب ہم ایک بریک لے رہے ہیں اس بریک کے بعد جب آپ سے ملیں گے تو آپ کو بتائیں گے قومی اسمبلی میں سناٹا کیوں تھا اور وزیر دفاع کا اعلان اور امریکی جون حملہ اور آپ کو بتاتے ہیں سیاستدان اسمبلی تک پہنچنے کے لیے کیا کیا جتن اور وعدے کرتے ہیں لیکن پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں کچھ ایسا ہی حال قومی اسمبلی کا بھی ہے جہاں آج بھی اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا لیکن ایسا ہوا کیوں اس ریپورٹ میں دیکھئے ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی کی ناظرین جہاں پہنچنے کے لیے سیاستدان بہت جتن کرتے ہیں آپ سے ہم سے بہت سے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن جب وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو وہیں آنے کے لیے آپ کی اور میرے لیے کچھ سوچنے کے لیے ان کے باس وقت نہیں ہوتا ہے اور آج اسی وجہ سے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی و مزید کیا کچھ ہوا اس سپورٹ میں دیکھتا ہے ایم پی اے یا ایم اے بننا ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے اور اس کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دی جاتی ہے اینے ایک سو بیس کے دنگل کو ہی دیکھ لیں عوام کی بے لوس خدوت کے دعوے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے گریبان بھی چاک ہو رہے ہیں عوام کی ہمدردی میں ڈوبے یہی لوگ جب کامیاب ہو جائیں تو وہی عوام ان کے دیدار کو ترس جاتے ہیں محصوف حلقے میں آنا تو قومی اسمبلی جانا بھی گوارہ نہیں کرتے آج بھی ایسا ہی ہوا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ایک بار پھر کورم پورا نہ ہونے پر ملتوی کر دیا گیا تین سو بیالیس کے ایوان میں پچاس ارکان بھی حاضر نہ تھے اور باریس کے نوے سے زائد ارکان جانے کہاں رہ گئے امریکہ نے قرام ایجنسی کے علاقے غوز ڈھیری میں ڈرون حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور دو زخمی ہو گئے آج بھی اس کے پروگرام میں وزیر دفاع قرام دستگیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایکشن اب امریکہ کے مفاد میں نہیں لیکن یہ کیا ہوا کہ چوبیس گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ امریکہ نے قرام ایجنسی کے علاقے ناک غوز ڈھیری میں ڈرون حملہ کر دیا پولیٹیکل حکام کے مطابق امریکی ڈرون حملے میں مولانا محب کے گھر کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک جبکہ دو زخمی ہوئے ہلاک اور زخمی افراد کی شناخت نہ ہو سکی ذرائع کے مطابق حملے کا حدف مولانا اسمت ضعیف اور اس کے ساتھ ہی تھے ارنازین ابھی ہم رکھ کر رہے ہیں مغربی لندن کا جہاں زیر زمین کے دھواکے کے نتیجے میں بائیس افراد زخمی ہو گئے پولیس نے اس واقعے کو دہشتگردی قرار دیا ہے دہشتگردوں نے ایک بار پھر لندن کی زیر زمین ٹرین کو نشانہ بنایا برطانوی پولیس کے مطابق صبح آٹھ بچ کر بیس منٹ پر اسٹیشن پر کھڑی ٹرین میں دھماکہ ہوا دھماکے کے بعد زیر زمین ریلوے نیٹورک اور دیگر مقامات پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی برطانیہ میں دہشتگردی اور بم دھماکوں کے مختلف واقعات میں اب تک سیکڑ افراد ہلاک ہو چکے ہیں